اگر دعا کے تقاسے آپ اکورے کریں گے تو رب زر جلال یقیناً دعاوں کو قبول فرمائے گا نمبر ایک اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے اجیب دعو و تدعو اذا دعان فلیستجیبو لی و لیؤمنو بی لعنم بیرشدو اب یہ جو دونوں قرآن مجید کے مقام ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب ہی اللہ کو پکارا جائے جب ہی اللہ سے مانگا جائے تو رب زر جلال اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے اور رب زر جلال اپنے بندے کو ریپلائی کرتا ہے اپنے بندے کو جواب دیتا ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ ہماری تو قبول ہی نہیں ہوتی دعا قبول ہوتی ہے حدیث پاک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کو تین میں سے کوئی ایک سلہ دیا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ قبول نہیں ہوتی نمبر ایک تو یہ ہے کہ من وآن جو وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ رب زر جلال اس کو فوری طور پر عطا نہیں فرما دیتا کیونکہ اللہ حقیب ہے حکمت والا ہے اللہ کو معلوم ہے اللہ علیم ہے اللہ علیم وزاق صدور ہے آنے والے حالات کو اور آنے والے واقعات کو رب زر جلال مخوبی جانتا ہے وہ دعا مانگنے والا نہیں جانتا رب کو پتا ہے کہ یہ جو کچھ مانگ رہا ہے وہ اس کے لئے بہتر نہیں ہے اپنے گمان کے مطابق یہ مانگ رہا ہے یہ اپنے گمان کے مطابق جس چیز کو مانگ رہا ہے اس کو اپنے لئے بہتر سمجھتا ہے حالانکہ بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس لئے وہ دعا من وعن قبول نہیں فرماتا کیونکہ رب زر جلال اپنے بندے کے بارے میں بہتر خیال رکھتا ہے اور بہتر سوچ رکھتا ہے بندہ اپنے بارے میں وہ بہتر نہیں جانتا جو اس کا پیدا کرنے والا اس کے بارے میں بہتر جانتا تو قبول ضرور ہوتی صلح ضرور بھی ہوتا ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی آنے والی پریشانی اس بندے پر جو آنے والے وقت میں ہوتی ہے تو جو وہ دعا مانگتا ہے منوال قبول نہ کر کے اس کی وہ پریشانی کو فرما دیتا ہے اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ رب زر جلال اس بندے کی دعا کو اس کے نام اعمال میں زخیرہ کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے سٹور کر لیتا ہے زخیرہ کر لیتا ہے امانت کے طور پہ اس کے نام کی وہ دعا رکھ لیتا ہے تو کل قیامت کے دن رب زر جلال اس دعا جو اس نے مانگی تھی منوال قبول نہیں ہوئی تھی نام اعمال میں زخیرہ کے طور پہ پاپوس تھی کل قیامت کے دن سیلے کا مقام آ گیا سیلے کا ٹائم آ گیا بدلے کا دن آ گیا رب زر جلال خیصلہ بندے کا جہنم کا ہو چکا ہوگا پرشتوں کو کہے گا اس کے نام آمان میں امانت والا جو خانہ ہے وہ چک کرو جب اس نبے کو چک کیا جائے گا اس میں تین چار امانت کے طور پر اس کی زندگی کی مانگی ہوئی دعائیں پڑی ہوں گی اللہ فرمائے گا اس کو اتنا دے دو اتنا دے دو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتا سبحان اللہ اللہ کہے گا باری تعالیٰ اگر ایسا ہے نا تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی یہ خواہش کرے گا تو یہ عام طور پر کچھ ہماری خواتی اس طرح کے جملے بولتی ہیں کہ اثر میں جو عورتی ہوتی ہیں نا ان کا پتہ دماغ کیا ہوتا ہے عورتوں کا دماغ ہی ہوتا ہے کہ جس طرح ایک مثال دینے لگو شوہر اور بیوی ہے نا تو بیوی یہ چاہتی ہے اپنے شوہر سے کہ میں صبح کو جو اپنے شوہر کو کہن شام سے پہلے پورا ہو جائے ایسے ہیں نا یہ عورتوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کا مطالبہ ہوتا ہے ان کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے ان کی سائیکی ان کا مزاج ان کی طبیعت ان کا منٹل لیول یہ ہے کہ ہم جو گو سے نکاتے فوری پورا ہو جائے ایسے ہیں نا اچھا وہ جس طرح کا رشتہ اپنے شوہر سے رکھتی ہے نا بلا تقسیل و تشمیل ویسا ہی رشتہ انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی رکھا ہوتا ہے کہ سو وہ دعا کی تھی تو شاب سے پہلے پوری کیوں نہیں کیا وہ جس طرح شوہر کے بارے میں سوچتی ہیں کہ شاب سے پہلے میرے شوہر نے وہ میرے کہنے کے مطابق فلاں کام کیوں نہیں کیا حالانکہ ایسا نہیں لے دیکھتے اللہ اللہ ایک ہے مقام ناس اور ایک ہے مقام نیاز دعا کبھی بھی مقام ناس پہ جا کے نہیں مانگی جاتی دعا مانگی جاتی ہے تو مقام نیاز پہ جا کے مانگی جاتی ہے ناس کیا ہے نیاز کیا ہے ناس ہے کہ بندے کو خود پہ بخبر ہو کہ میں مانگ رہا ہوں اور نیاز یہ ہے کہ بندہ اپنی نسطی کو رٹا کے بلکل آجزی اور کمان انکساری کے ساتھ اپنے پورے کے پورے وجود کو اپنے فدا کے سامنے پیش کر رہے تو حالتے ناس پہ جا کے دعا مانگیں گے تو وہ تو اپلیکشن کا طریقہ ہے ہی نہیں وہ تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں ہے دعا مانگنے کے لیے اور آگے دعا کی قبولیت کے لیے دین پوائنٹ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں نمبر ایک اللہ کا خوف اور نمبر دو کمال قسم کی آجزی اور نمبر تین کہ اگر اللہ میرے کہنے کے مطابق خیصلہ فرمائے گا تو خوشی ہے لیکن اتنی نہیں کیونکہ مرضی میری ہے اور اگر اللہ میرے دعا کی گولے ہوئے جملے کے مطابق فیصلہ نہیں فرمائے گا تو بندے کو نمبر خوشی ہو جائے کیونکہ پہلے یہ تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میرے لیے یہ بہتر ہے اب جب قبول نہیں ہوئی تو کنفرم ہو گیا کہ رب زلجلال کے علم میں کچھ اور ہے جو میرے لیے بہتر ہے پہلے میری نزا کی اب اللہ کی رضا ہے ان دین پوائنٹس کو زیر میں رکھ کر آپ دعا مانگیں انشاءاللہ جو ہے وہ قبول ہوگی یہاں پہ اس بات کو بھی زیر میں رکھیں جو اللہ کے کامل اور یا مزرکان دین ہیں ان کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر تم کسی کبیرہ گناہ سے توبہ کر کے دعا مانگو یعنی کوئی گناہ ایسا ہے جو تمہاری طبیعت میں رچہ بسا ہے تو تم کوئی دعا مانگ رہے ہو کئی سالوں سے پوری نہیں بوری کوئی بہت بڑی پریشانی میں ہو یا بہت بڑی بیماری میں ہو یا کوئی ایسی آفت مسئیبت ہے جس نے تمہاری زندگی میں جینا تو بھر کیا ہوا ہے تو جو کبیرہ گناہ کہ تم میں لات لگی ہوئی ہے جس کبیرہ گناہ کہ تم عادری ہو فوری طور پر اس پہ توبہ کرو پکی سچی توبہ کرو اس کے بعد وہ دعا جو سالوں سے نہیں قبول ہو رہی وہ مانگ کے دیفعہ سبحان اللہ اچھا اب یہاں پہ اس بات کو بھی زیر میں رکھیں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ مانگے تو ضرور ہے کہ وہ قبول ہو حالانکہ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کر دی کہ تین میں سے کوئی ایک صلح ضرور ملتا ہے یا تو فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے یا پھر اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی پریشانی دور اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے یا پھر اس کو امانت کے طور پر بندے کے نامہ اعمال میں زخیرہ کر کے رکھ لیا جاتا ہے اور فیدہ قیامت کے دن ہوگا باہر کے دعا کا قیدہ ضرور ہوگا اچھا اور یہ بھی نہیں کہ مطلب دل میں سوچے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی میرے سے اللہ پیار نہیں کرتا اچھا چھوٹا بچہ وہ اپنی امی کو کہے کہ امی مجھے آگ دو ماں دے گی نہیں دے وہ پھر کہے امی آگ دو اب بچہ جو مانگ رہا ہے وہ آگ ہے تو کیا ماں بچے سے پیار نہیں کرتی ہے پوری دنیا چھوڑ سکتی ہے اور اپنا دھی پتر بھی چھوڑ سکتی لیکن آگ کیوں نہیں دے رہی کیونکہ بچہ نہیں جانتا کہ آگ میں میرے لیے نقصان ہے ماں تو جانتی کہ جو میرا بیٹا مانگ رہا ہے یا میری بیٹی مانگ رہی ہے اس کو معلوم نہیں کہ اس کا ضرر کیا ہے نقصان کتنا ہے تو ماں پیار بنے کے پاس جو اس کی مبتہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ آگ اپنے بچے کو دے دے حالانکہ بچہ مانگ رہا ہے بلا تقصیل و تشمیر یہی بات بندہ آپ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے امیر کر دے اب اللہ کو پتا ہے کہ پیسہ آئے گا پاٹ جائے گا ایمان بھی جاتا رہے گا تو رب یہ پیسہ نہیں دیتا امیری نہیں دیتا کچھ لوگ پیسہ پچا جاتے گا کچھ لوگ نہیں پچا سکتے بتا کہتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے اتنی بڑی کٹھی دے دے اور اتنی بڑی گاڑی اب اللہ تعالیٰ کو تو پورا پورا علم ہے نا کہ جب اس کو یہ چیزیں عطا فرما دوں گا تو یہ میرے دروازے سے دور ہو جائے گا تو ان چیزوں کے ملنے پر جو آنے والے وقت میں ہونے والے نقصانات ہیں ان نقصانات کا بتے کو نہیں پتا اللہ کو پتا ہے جس طرح کہ آگ سے کیا نقصان ہونا ہے ماں کو پتا ہے بچے کو نہیں پتا اسی طرح کر کے رب زلجلال جب بتا کوئی چیز مانگتا ہے لیکن وہ آنے والے وقت میں اس کے لئے نقصان دے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو چیز بندے کو عطا نہیں فرماتا لیکن اس کا مطلب ہر ہز یہ نہیں ہے کہ رب زلجلال بندے کی دعا کو بکل نہیں کرتا اگر یہ عقیدہ بنانی جائے تو پھر ان آیتوں کو کیا کریں اجیب دعوات الدعائی ازا دعا فَنْ يَسْتَجِبُ لِي وَنْ يُبِّنُوا بِلَعَلَّقُ يَرْشُدُو پھر اس آیت کا کیا کریں ٹھیک ہے تو اللہ دعا سنتا ہے لیکن آگے پھر اس کے مختلف مراحب ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس قابل بنائے اس انداز پر لے کے آئے کہ وہ انداز اللہ کی بارگاہ میں ترخواست پیش کرنے کا ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو وہ انداز پسند آ جائے اور جو بھی مانگا جائے رب زلجلال وہ عطا فرمانے اور اگر نہ بھی ملے تو پھر بھی بندے کو رب کی رضا پر راضی رہنا ہے اور معاملہ اللہ کے سپورت کر دینا ہے کیونکہ حدیث مصطفیٰ کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی فرمان کے مطابق دنیا میں نہ سہیں آخرت میں تو بندے کی وہ ساری کی ساری دعائیں اللہ کے پاس امانت ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں انشاءاللہ کال کیامت کتی تنبیسور جدان کس کسلور سنانتا پر پاک موسیقی